موسیقی 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 اگر آپ کسی پرش کے ساتھ ہے اگر آپ کسی پرش کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ ایک سٹوڈٹ ہیں جو ایک روکے سے اخلاف کمٹینٹ کرتے ہیں تب آپ کو نیائی نہیں ملے گا اگر آپ پرائیبر ہیں اگر آپ کشمینی ہیں اگر آپ نورکیس کے ہیں تب آپ کو نیائی نہیں ملے گا اگر آپ الگی بی ٹی یا کوئر ہیں تو تب آپ کو نیائی نہیں ملے گا ان سارے سوالوں کو ہم نے اٹھایا جیلر جسٹس کا ایمبٹ ایم لارج کرتے ہوئے ہم نے یہ ساری سٹرگل زڑی ساتھیوں یہ ہمارے ساجہ سنگرشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس آئیس دین کو اپنے گلتی چھوڑ نہیں پڑی ہے یہ ہمارے ساجہ سنگرشوں کا نتیجہ ہے کہ آج جیس کیسٹی آبس میں ایک زیروپس مشین جسی چھوٹی سی بار دو سال کے سنگرش کے بار انسان ہوئی ہے زیروپس مشین جس کے بغیر cases کی کونفیڈنشیالٹی پر ایک خطرہ مرنا رہا تھا سانیٹری پر نپکنز سانیٹری پر نپکنز سانیٹری پر نپکنز اس پینسر کی جو دیماند جو اس کیاپس کی بہت بڑی دیماند ہے اس کے لیے سیٹی سی مٹنگ میں فانڈس ایکشن ہوتا ہے دو سال کے سنگرشوں کے بعد ساتھیوں یہ اس سوڑنٹ کمیونٹی کا آپ سوڑوں کا ایک بہت بڑا اچیمیٹ ہے اور اس اچیمیٹ کو ریکنائز کھیجے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جیس گیش کی ورکت کو بائنڈنگ بنایا جائے میریسٹریشن پر جیس گیش کے ورکت کے ساتھ جو کھلوار چل رہا ہے اس کے خلاف یہاں کی سوڑنٹ کمیونٹی نے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کر بار بار آواز اٹھائی ہیں اور بار بار آواز اٹھائیں گے جب بھی جب بھی کسی انکلوینسل پروکیسر کے خلاف اس ورکت کو اگنور کیا جائے گا تب یہاں کی سوڑنٹ کمیونٹی آواز اٹھائے گی اور اس نے آواز اٹھائی ہے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے لئے ہمیں ریپرینڈم کرانا پڑتا ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایس آئیس دین کو ان کے پر سے ہٹایا جائے وہ ایک نورن کی طرح اس کیمپس میں اسٹابلش ہوگی جب تک کسی بیاکتی پر تکچھو دھراس میں کہ اسپینڈنگ ہوگا تو ان کو وائس چانسلر نہیں بنایا جائے گا ان کو دین نہیں بنایا جائے گا اس لیے ہم لوگوں کو سنگرش کرنا ہے اور یہ میرے ایجنڈا میں دوسرا پوائنٹ ہے میں کافی لنبے سمیے سے ویجولی چیلنز سوڈنٹس کے ساتھ کونسلٹیشن میں ہوں اور ان کے ساتھ ملکر ہم نے یہ دیمانڈ ہائی ہے کہ جو جی ایس کیش کو کمپلینٹ فارم ہے وہ آن لائن اکلاب دھو ساتھوں ہماری سٹرگل کا ہماری اس جمانڈ رکھنے کا اس کا پاور یہ ہے اس کی شکتی یہ ہے کہ بارہ دھنڈے کے اندر سبھی سنگرشن اس بات کو مانتے ہیں اور اپنے ایجنڈا میں ڈالتے ہیں یہ ہماری سنگرشن کی چیت ہے میں بہت خوش ہوں کہ سبھی سنگرشنوں نے ہم سے لے کر اس بات کو اس کی لڑائی لڑتے کے لیے ازدار کیا کہ ہم اس کی لڑائی لڑیں گے یہ ایک online complaint ہو اگر میں جیت کے آتی ہوں تو اس کے لیے سنگرش کروں گی اگر میں جیت کے نہیں آتی تب بھی اس کے لیے سنگرش کروں گی کیونکہ یہ مدہ میرے لیے ایک اہم مدہ ہے جینو کے قابس تو جینڈر نیوٹرل بنایا جائیں یہ ایک دیمان ہے ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ اس کیاپس میں ورکرز کے لائٹس کو ہم لوگوں نے ایک اہم مدہ بنایا ہے ہم لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ ورکرز کے لائٹس سوئے کے لیے ہم کیر کرتے ہیں ورکرز کا مدہ اس کیاپس کے ہر ورکر کا مدہ ہے چھاتروں کا مدہ ہے اس لیے اپنے election manifestوں میں میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتی ہوں اس بات کو ایک promote agenda کی طرح رکھنا چاہتی ہوں کہ ورکرز کے ساتھ جو sexual harassment ہوتا ہے چاہے وہ contractual ورکرز ہو چاہے وہ sanitation ورکرز ہو ان کے لیے hygienic conditions کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے safe working conditions کی بھی بات کرتے ہیں ساتھیوں پشتما باز میں ایک مہلا ہے وہ contractual ورکر ہے ان کے بیٹی deaf and dumb ہے نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے ساتھیوں وہ مہلا کام بچانے سے جاتی ہے کیونکہ انہیں در ہے کیونکہ بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو وہ تو چلہ بھی نہیں سکتی اس لیے ہم کہتے ہیں اس بات کے مہتم کو سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں صرف جنہ میں ڈالنے کی بات نہیں ہے ساتھیوں اس بات کے مہتم کو سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ورکرز کے لیے ان کے لیے safe working spaces کو create کیا جائے ہم بات کرتے ہیں ایک تین میمریز سپروائزری کمیٹی کی آپ کہتے ہیں کہ یہ سپروائزری کمیٹی کا گتن ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی محلہ کو اس بات کا خمیازہ نہ بگتنا پڑے کہ انہوں نے complete کی تم نے complete کی اب تم دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تمہاری پی ایج دی complete نہیں ہونے دیں گے اس لیے یہ ایک پرموک دیمانڈ ہے کہ ایک تین میمریز سپروائزری کمیٹی کا گتن ہو یہ ایک میرے ایجنڈا میں بہت پرموک دیمانڈ ہے ساتھیوں جب ایک محلہ پر ایک کمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی identity کو لے کر اس کی body کو لے کر جو اس کی sexuality کو لے کر اگر کوئی کمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ کو سیکشوال حراؤسمنٹ مانا جاتا ہے لیکن اگر کسی لیزبین محلہ پر یا کسی گے پورش پر ایسا ہی کمنٹ کیا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کیسے کیسے کمنٹ کیا جاتے ہیں اسے کوئی سیکشوال حراؤسمنٹ مانتا ہی نہیں دی ہے اگر انہیں کہہ دیا جاتا ہے مجھے یہ ورڈ کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے ہمیں کیونکہ ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہے ایک سمیہ تک ہم بھی یہ چیزیں کہتے تھے جب کسی کو چھکا پکا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکشوال حراؤسمنٹ ہے ہم لوگ اس پر آواز اٹھائیں گے اور اگر سچ میں یہ بات ہو جاتی ہے اگر جیس کیش کے اندر اس کو ریکنائز کیا جاتا ہے اس سیکشوال حراؤسمنٹ یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ یہ صرف یہ صرف جینل کیمپس کے اندر کروانے کی بات نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے اس بات کو منوا کر ہم باہر کے جو باہر کا نون چل رہا ہے جو 377 کا جنرمنٹ ہے اس کو بھی چنوٹی دیں گے ساتھیوں ایجنڈا کی بات تو ہوتی رہے گی لیکن ساتھی ساتھ اس کیمپس میں کچھ ایسے کورسز ہیں جس کے خلاف لٹے کی ہمیں ضرورت ہے یہ ریاکشنری کورسز کیا کہتے ہیں ان کا ایک ماتر ایجنڈا ہے جیس کیش کو ملائن کرنا بیٹمز کی آئیڈنٹی کو ریویل کرنا ان کا ایک ماتر ایجنڈا ہے بیٹمز کو بریل کرنا ساتھیوں میں نے ایسے ماتر ایجنڈا ہے ساتھیوں کے ساتھ کار کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ اتنے بھوٹن اٹاک کے بعد بھی یہ سواج کہتا ہے کہ لڑکی کی ہی غلطی نہیں ہوگی اسی نے کچھ غلط کیا ہوگا اسی نے اپنے اوپر ایسے ماتر ایجنڈا کی نوائیت کیا ہوگا یہ کہا جاتا ہے سٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی سوسائیٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی یہاں تکی بہت کسیز میں ان کی اپتابری بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ایسے ٹائم پر جب مورل پولیسیم اور وکٹم بلیمی کا اتنا بڑا نیگزس ہماری سوسائیٹی میں ہے اس وقت جیس کیش جیسی سنس کا اس وقت جیس کیش جیسی سنس کا ایک دیلی بیسز پر جیس کیش پر آپ کی سٹوڈنٹ ریپیزنٹیٹیوز آپ کی تیچر ریپیزنٹیٹیوز دیلی بیسز پر اس مورل پولیسیم کے خلاف اس وکٹم بلیمی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں یہ جنگ بھلے ہمیں نظر نہ آتی ہو اس کا بھلے کوئی دندورہ نہ پیٹا جاتا ہو لیکن یہ جنگ روز لڑی جاتی ہے جیس کیش کے اندر روز ہر دیلی بیسز پر جیس کیش کے اندر اس وکٹم بلیمی کو ریزسٹ کیا جاتا ہے جو پیٹریارکل بیک لاش آج ہم دیکھتے ہیں ومنز مومنٹ کے اپنا چاہے وہ جینو کے اندر ہو یا جینو کے باہر ہو اس کو اس کو جی ایس کیش دیلی لڑتا ہے اس لیے ہم پر یہ رسپونسیبیلیٹی بڑھتی ہے نا صرف جی ایس کیش پر نا صرف جی ایس کیش پر نا صرف جی ایس کیش پر نا صرف جینو سٹوڈنٹ یونین پر نا صرف یہاں کی سنگٹ نوبل کی ہر کسی سنگٹ پر یہ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ ہم جی ایس کیش کی سنگٹریڈی کو اس کی لیجیلیٹی کو پھر سے ایک باری اسرٹ کریں گے چار تاریخ کو جب آپ ووٹ دینے آتے ہیں ساتھی چاہے میرے لیے ووٹ دیں یا چاہے کسی اور کے لیے ووٹ دیں لیکن ووٹ ضرور دیں اپنا مینڈیٹ ضرور دیں جی ایس کیش کو ایک جب پرشاستر کا اتنا بڑا حملہ ہے جی ایس کیش پر تب یہ میسلج بھیجیے کہ ہم ووٹ کریں گے بلے ہی وہ کسی کے لیے ہو ہم جی ایس کیش کیلیٹی چیک کیسی کو بچائیں گے ہم بھاری سنگٹیاں میں آئے گے ہم اس بات کو اسرٹ کریں گے کہ جتنا سیریسری ہم سنٹرل پانل کی ایلکشن کو لیتے ہیں جتنا سیریسری ہم کسی اور ایلکشن کو لیتے ہیں اتنا بھی سیریسری ہم جی ایس کیش کو ایلکشن کو لیتے ہیں ساتھی ساتھ آپ سے اپیل ہے کہ جب آپ اپنا پرتنیدی چلتے ہیں اس وقت دھیان میں رکھئے کہ آپ کو ایک ایسے پرتنیدی کی ضرورت ہوگی جو سال بھر accessible ہو responsible ہو accountable ہو سال بھر آپ کی ساتھ ملدر کام کریں سال بھر سادھی آپ کو بتاؤ گا آج سے دو سال پہلے تک gender sensitization program نہیں ہوتا تھا آج ہوتا ہے جنو کیاپس میں اور بہت بڑے ساتھ پر ہوتا ہے لیکن یہ کامپی نہیں یہ کاپی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اور بڑے سٹھ پر ہونا چاہیے جہاز کس کو عوستار ہونا چاہیے یہ ہم کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ어가ریہ جتنا میرتے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی اکیوز کے لیے بھی سپیڈی جسٹس ضروری ہے اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ جہاز کس کا عوستار خوری ساتھ کہنے بھر بھی بات نہیں ہے اس کے محض کر سمجھئے جتنا ایک افیوز کو Luigi counted beam ایک کمپلیننٹ کو بھی سپیدی جسٹس کا حق ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گی ساتھیوں آپ لوگوں سے اپیل ہے چار تاریخ کو میرے لئے ووٹ کیجئے میرے نام شہلا رشید ہے بے خوف ازادی زندہ باد بے شک ازادی زندہ باد قوشن ٹائم فور شہلا رشی شورا بگنس لاو قوشن ٹائم فور ٹائم فور ٹائم فور قوشن ٹائم فور خفوف ٹائم فور ٹائم فور ٹائم فور شہلا رشی شورا بگنس لاو